موسیقی پروگرم حقائق پہ آج آپ بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ بہت حساس موضوع اور بہت ایسا موضوع جس پہ جتنا لکھا جائے جتنا بولا جائے جتنا کہا جائے اتنا ہی کام ہے کیونکہ ہمسائے اور خونی رشتے بدلے نہیں جا سکتے ملکوں کے حمسائے آپ اپنی رہائش تو تدبیل کر سکتے ہیں ملک آپ تدبیل نہیں کر سکتے انڈیا ہمارا حمسائے ہے بہتر سال سے لیکن ہماری ان سے جو ثقافتی تجارتی اور اخلاقی جڑے ہیں وہ صدیوں ہزاروں سال پرانی ہیں کیونکہ پاکستان کبھی اسی کا حصہ تھا اور انڈیا پہ ہزار سال سے زیادہ پاکستانی مسلمان حکمانوں نے حکومت کی جس کے گہرے اثرات آج بھی وہاں پائی جاتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ہندو وہ چیز فراموش نہیں کر پا رہا کہ انہوں نے ہم پہ حکومت کیا حالانکہ کبھی پاکستان کے ذہن میں نہیں آیا نہیں جتایا نہیں کہا کسی نے ہمارے ساتھ آج بیٹھے جناب نور محمد قصوری صاحب یہ پاکستان انڈیا بزنس کاؤنسل کے چیرمن ہیں اور یہ بے نظیر دور میں حکومت کے ایڈوائزر رہے یہ جسے کہتے ہیں باقف حال ہیں انڈیا کو بھی سمجھتے ہیں پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں رلیشنشپ بھی جانتے ہیں سورج صاحب میں دو تین سوال ہیں پہلا جی ہے کہ عمران خان صاحب نے آتے ہی کہا تھا یہ امید کی جاتا سکتی ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے دوسرا جو کشمیر اور کشمیر کا ایشو اور بابری مسجد کا فیصلہ کیا اس نے دونوں کے درمیان اور تلخیہ نہیں پیدا کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان صاحب کو جب ہم ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے جسم و جان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ہزاروں سال سے مرلوے گئے کے رشتے ہیں لیکن بعض لوگ اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں تو ہزاروں سال سے ہماری ایک دوسرے ایسا کہ ملنا جلنا کلچر ویلیوز رشتے یہ سب نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہزاروں سال مرلوے گئے کے ایسے حکمران جو مرلوے گئے کے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب وہ ہزاروں سال کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ حکمران ان میں اچھے حکمران بھی تھے اور ایسے حکمران تھے جنہوں نے ظلم و جبر بھی کیا تو جن لوگوں نے ظلم و جبر کیا انہوں نے صرف ہندووں پر ہی نہیں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کیا رعایت پر کیا پوری رعایت نہیں کیا ان کے لئے ہندو ہونا یا مسلمان ہونا یا صرف ہونا کوئی مسئلہ نہیں اس میں ظاہر تلخیاں بڑی تو جب ہم کسی بھی بات کو کوئی لیتے ہیں کسی بھی بات کا سوچتے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ میں ہسٹری میں ہم ضرور جاتے ہیں تو میں تو ہندوستان میں بھی جو جاتا ہوں وہاں بھی جہاں بھی فورموں میں ہم جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو اساسا سمجھتا ہوں تو ان کی لاعظمہ داری بھی مجھے قبول کرنی پڑے گی لیکن کیوں کہ میں ان کو اساسا سمجھتا نہیں وہ ایک صرف حکمران تھے اور حکمران کا کوئی مذہب نہیں ہوتا صرف جو حکمرانی کے لیے آپ اس میں جو مطلب ہے کہ عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والے جیسے ہمارے خلفہ راشدین ہیں قبل از مسیح کے لوگ ہیں جن میں سمرات اشوک تھے اشوک اعظم تھے اس کے بعد نوشیروان عدل ایران کا حکمران تھا اسی طریقے سے مسلمانوں کے بھی اور ہندووں کے بھی مختلف ممالک کے بڑے بڑے مطلب ہے کہ عظیم حکمران آئے جو سکندر اعظم تھا جس کا لوگ آج بھی نام عزت سے لیتے ہیں تو بات یہ ہوتا ہے لیکن اس کی طرف دوسرے حکمران جو ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں جیسے ہم مطلب ہے کہ جب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی اس لی میں تو بنو ویہ کے جو حکمران تھے ان میں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہم دوسرے حکمرانوں کو وہ مقام نہیں دیتے یا ان کا وہ عزت و احترام مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہے جیسے کہ تو اس لیے یہ ہے یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی اور پاکستان کی تاریخ کو ہمیں بھی اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی ان کے دانشوروں کو بھی ان کے حکمرانوں بھی ان کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا ایک مسلمان جو یہاں حکمران جو آئے بلکہ افغانستان سے آئے یا جو ایران سے ان کا بھی حیور اور ایک ہمارا لوکل تو ہمارا جو لوکل حکمران تھے مسلمان جیسے ابراہیم لو دی تھا اور جو مطلب ہے کہ ہمارے حکمران ٹیپو سلطان تھا تو انہوں نے بھی ہندو مسلمان سکھ اس چیزوں کو نظر انداز کیا اور انہوں نے اس طریقے سے مسلمانوں پر حکمرانی ہندوستان میں کی جیسے کہ وہاں کے ریایہ کے خیالات کو اثار کرنا چاہیے تو ایک تو یہ تھا اس کی وجہ سے دوسرا پاکستان بننے کے بعد اصل میں پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم پاکستان کے بننے کے بعد لے لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعبہ تھا اس میں اصل مسئلہ جو میں نے فیل کیا ہے وہ احسان صاحب اس پر ہم نے اچھے طریقے سے کبھی بحث نہیں کی اس کو ہم نے ایک سینسٹیو مسئلہ سمجھ کے ہمیشہ نظر انداز کرنے کی کوچی کی اور اس کو چھوڑنے کی کوچی اگر ہم اس پر بحث کرتے اس کے فوائد و اثرات پر کو ہم محسوس کرتے اور اس پر اچھے سر تو میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان سے ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے تھے بنا سکتے تھے عمران خان صاحب کا جو خیال ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس معاملے پر گوھر نہیں کیا جو ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے اور بہتر ہونے چاہیے عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اسے تاریخ پہ تو ان کا غور کرنا ویسے بنتا ہے تو ان کو جو مرلہ بگاہ ہندوستان کے جو پرائیم سٹر ہے نریندر موڈی صاحب ان سے جو توقعات تھی وہ کہ ان کے زمانے میں ہمارے پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے میں خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ توقع آج بھی رکھتا ہوں باوجود کئی مسائل میں افتالہ فاد کے کہ وہ ایک سٹیٹ فارورٹ پولٹیشن ہے اچھے طریقے سے بات کرنا ایک اچھے طریقے سے مللہ اپنے خیالات کو اظہار کرنے والے آدمی ہیں اور وہ جو ہمارے جو فورم ہیں ان پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس پہ مللہ بگاہ کے فورموں کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کے مسائل کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہندوستان ہے اس وقت دنیا میں جتنے بھی جی ٹوانٹی ہے جی ایٹ ہے آسیان ہے بریکس ہے اور جتنے بھی بڑے اہم فورم ہیں ان کا وہ میمبر ہے اور ان سے وہ کما حقوں کو فائدہ بھی اٹھاتا ہے ہمیں پہلے یہ پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی جو فورمز ہیں ان کی افادیت کو مللہ بھی سمجھنا چاہیے اور فورمز کے ذریعے ہمیں اپنے مسائل کی طرف جانا چاہیے جیسے کہ پاکستان انڈیا بزنس کانسل ہے یہ میں احسان صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کے لیے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور دونوں ممالک کے جو سیاسی اور معاشی مسائل ہیں اور جو ہمارے طویل عرصے سے یہ قلیل جو ملہ بہتگا ہے مدت کے جو ہمارے مسائل ہیں ہم بہتر طور پر حل کرانے کی پوچھیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان بزنس کانسل اس وقت لیڈن فورم ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور انفلینچل ہے انفلینچل میں اس لیے کہوں گا کہ اس میں جو پندرہ میمبر ہیں انڈیا سے ہیں اور پاکستان سے ہیں اور سارے میمبرز اپنے کاروبار کے لحاظ سے انفلینس کے لحاظ سے اسروزوں کے لحاظ سے ہندوستان اور پاکستان کے بہترین پلڈیوسر مینوفیکچرز اور بہترین لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو انفلینس ہے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک بہتر رول ادا کر سکتا ہے رول ادا کر سکتا ہے کیوں نہیں کیا ابھی تک ہاں تو اس میں ہاں یہی میں تو یہ جب فورم بناتا اس کی آفادیت کو ہندوستان میں اور پاکستان میں محسوس کیا گیا لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے سابق حکمران تھے میاں نواز شریف صاحب یا ان کے جو قبیلے کے جو لوگ ہیں ہم نے ان کے لئے اتنا بہترین ماحول انڈیا اور پاکستان کے درمیان احسان صاحب تیار کیا کہ پہلی مرتبہ کہ وہ یہ تیار ہوگے کہ جا کے ادھر انڈیا ایکٹرسوں کو ملنا ہے نہیں میں اور جا کے اپنی انڈسٹری لگانی دیکھیں وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم کو حلف وفاداری کی تقریب میں بلایا گیا اس کے بعد ہندوستان کے وزیر لیکن وہ وہاں جانے کے ہاں میں وہاں جانے کیا ہاں میں وہاں جانے کیا تو ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آئے انہوں نے اس تھیم اور سپیٹ کو نہیں سمجھا انہوں نے ان کی صرف ذہن تھا یا میں ان کی سمجھتا ہوں جو ایز ایس ٹوڈنٹ ان کی جو یہ بتائیے کہ ہمارے آرمی چیف کا رویہ میں اس سے میں صرف ایک منٹ میں صرف آدھے منٹ میں میں یہ پورا کم تو یہ ہے انہوں نے جو تعلقات تھے یا ہم نے ماحول اس کو ملک کے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ان کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے تعلقات کو بہتر بنانے کے ایجنڈے پر ورک کیا اور ہندوستان اور پاکستان کے جو مسائل تھے جو حل ہو سکتے ان کو نظر انداز کیا اب میں آتا ہوں اور انہوں نے خاص طور پر جو ملک دشمنی کی نواز شریف یا اس کے خاندان نے انہوں نے ہندوستان میں اور بین الاقوامی سطح پر ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم تو جو ہماری حکومت ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتی ہے ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اور بھی اوپن لیں لیکن ہمارے ملک کی جو سیکورٹیز ایجنسی ہے وہ ہمارے درمیان میں رکاوٹ ہے اور وہ ہمیں نہیں چاہتی اور وہ ہمارے اوپر مختلف قسم کے ملک ہمارے خلاف ساتھ شے کرتی ہیں ہمارے خلاف اور کام کرتی ہیں تاکہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہ ہو میں احسان صاحب یہ ایک بطور پاکستانی کے اور بطور ایک انڈیا پاکستان کے دوست کے یہ سمجھتا ہوں احساس کرتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی سیکورٹیز ایجنسی نے کسی وقت بھی پریکٹیکلی اس کو تعلقات کو ہمارے خراب کرنے کی ہندوستان اور پاکستان کو دانستہ تر کوشش نہیں کی اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے کبھی ان کو بہتر طریقے سے جامعہ طریقے سے اپنی جو فورسز ہیں یا ہمارے سیکورٹی انٹھوچیشنز ہیں ان کے پاس کوئی پرپوزل پیچ نہیں کی کہ ہم بہتر طور پر تعلقات کو کیسے بنائیں تو بات یہ ہے کہ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کسی آرمی چیف نے اس طریقے سے کھل کر جس طریقے سے جنرل جاوید کمر باجوا صاحب نے ہندوستان پاکستان کی تعلقات کی افادیت پر اس کی جو اثرات پر بات کی ہے کھل کر کئی موقع پر کبھی کسی سیکورٹی چیف نے بات نہیں کی ہمارے آرمی چیف نے رسال پور اکیڈمی میں اس کے بعد کئی موقعوں پر کئی فورموں پر کہا کہ ہم ہندوستان سے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں جو ڈسپیوٹ ہیں ہم ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں اسی دی اور اس میں انہوں نے بخل سے کام نہیں دیا اظہار کرنے میں اور یہ جو پاکستان میں یہ رہداری کا کرتار پر میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا فیصلہ تھا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ہم ہندوستان کے ساتھ جامعہ ڈائلاؤگ کی طرف جائیں گے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے ہندوستان میں بھی لوگ وہاں کے جو چیمبرز کے لوگ ہیں وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں کے عام وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ دونوں ممالک اچھے طریقے سے دوستانہ تماحول میں اچھے ہمسائیوں کی طرقے اور دونوں ممالک میں جو ترقی کی رفتار ہے اس میں کمی نہ ہے وہاں سے ہندوستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کوئی اور ایڈونچر ہو گیا تو ہماری یہ جو تعلقات جو یہ ترقی کی رفتار جا رہے ہیں اس میں کہیں بریک نہ آجے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے کوئی رول ادا ہے میں ابھی یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ ہم یہ مہینے یا چھے ہفتوں میں یا آٹھ ہفتوں میں آپ کو نظراند آجائے گا کہ پاکستان انڈیا بزنس کونسل ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بہتر بنانے کیلئے کیا رول ادا ہے آرمی نے بھی اتنا اہم ترین رول ادا کیا سی پیک میں کہ کسی ملک کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی اور خاص طور پر جو جنرل راہیل شریف اور اس کے بعد اب باجوہ صاحب نے اس کو کئی گناہ تیزی سے بڑھایا لیکن اس بڑھتے ہوئے اثر سو جو پاکستان چائنہ اور امریکہ کے درمیان ہے انڈیا سی پیک میں کیوں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کیوں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس سے کیا پرابلم نظر آ رہے ہیں اس پہ تو ذرا غور کر رہے ہیں اور انڈیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ہونے سے ان کے دنمائمی تیارت بڑھے گی اور سمندر کے راستے ان کے ساتھ بھی کم ہو جائیں گے دیکھیں جب ہم ان کے ساتھ بڑے بڑے معاملات پر مذاکرات کریں گے ایک ماحول بہتر ہوگا تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے حسان صاحب کہ ہم جب اچھے تعلقات کسی کے ساتھ نہ ہوں تو ہم بڑے بڑے مفادات کو معاملات کو نظر انداز کر کے وہ چھوٹی سی بات پر کسی ملوگاہ کے آڑ جاتے ہیں یا اپنا نادانی کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ ایکنومک کوریڈور پاکستان کا اور چائنہ کا بن رہا ہے یہ پاکستان کے لئے فیوچر میں بہت ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے معاشی اس سے دنیا پاکستان ہے دنیا کے ساتھ جلے گا اسی طریقے سے جو ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بہت بڑا موقع دیا ہے وہ جی ٹی روڈ کی شکل میں جغرافیائی شکل میں ہم اگر اس کو بھی دیکھیں ہم نے پریکٹیکلی افغانستان کے لئے اس کو کھولا ہوا ہے انڈیا کی اس سے جو ٹریڈ ہے وہ چلتی رہتی ہے وہ چاہے ہمارے تعلقہ ٹھیک ہوں یا نہ اگر ہم اسی پر بہتر طریقے سے مذاکرات کر کے اسی جو جی ٹی ہو یہ جو ہے ہم ٹرازر ٹریڈ ہے اس کے مسئلے میں ہندوستان سے مذاکرات کریں اور ان سے بات کریں کہ ہم آپ کو ان چیزوں میں ہم آپ کو ایکنومک کوریڈور میں بھی آپ کو شامل کرتے ہیں ٹرازر ٹریڈ میں بھی آپ کو شامل کرتے ہیں تو ہندوستان ہے اس سے ہم جو ہم انرجی ہے اس کے سلسلے میں فوائد حاصل کر سکتے ہیں پوٹولیوم اور ایل ایم جی سیکٹر میں ہم حاصل کر سکتے ہیں انڈیا کا جو اس وقت ایک نوع سوشل سیکٹر ہے خصوصی طور پر ایڈوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر وہ دنیا میں ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ کا جا رہا ہے ہم اس سے بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہم اگر ہندوستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو ہم جو بجٹری سپورٹ میں ہمارے ایکسپینسز یا نون ڈیویلمنٹ میں خرچ ایکسپینسز ختم ہو جاتے ہیں وہی ہمارے جو ایکسپینسز ہیں جب تعلیم میں خرچ ہوں گے انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ میں خرچ ہوں گے اور ہیلتھ کے سیکٹر میں خرچ ہوں گے اور عوام کی بہتری کے لیے تو دونوں خوشحالی آئے گی پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو خوشحالی ہے اس کے لیے رستہ ہے جو پاکستان لاہور سے نکلتا ہے اور پاکستان کی جو خوشحالی ہے اس کے لیے جامعہ جو پالیسی ہے اور جو خوشحالی کے رستہ ہے وہ دلی میں ہے اس لیے ہم اس موضوع پہ احسان صاحب یہ سمجھتا ہوں اور آپ کی بہت مہربانی ہے کہ مجھے آپ نے بات کرنے کا موقع دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو دورسرس اثرات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے مہربانی کی کہ ہندوستان پاکستان کے ریشل ریلیشن کو آپ نے اس کی اہمیہ افادیت کو اور اثرات کو سمجھا اور مجھے موقع دی بہت شکریہ اکسوری صاحب ہمیں بھی یقین ہے کہ آخر کسی دن تو انڈیا کو یہ احساس ہوگا کہ ہمسائے ملکوں کے ہمسائے بدلے نہیں جاتے اور وہ سمجھے گا کہ مسلمان حکمران فراخ دل ہیں اور وہ چاہتے ہیں دوستی اس تعلقات کو نبھانا جانتے ہیں نبھاتے ہیں اور ان کی تمام تر زیادتییں برداشت بھی کر جاتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھتے ہیں چاہیے کہ ریلیشن کی بہتری ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے ون ویر ٹریفک ریلیشن نہیں چلتے فیملی میں ذاتی سطح پہ تو چل جاتے ہیں ملکوں کی سطح پہ ون ویر ٹریفک نہیں ہوتی تو انڈیا سے پھر ایک دفعہ درہاس ہے کہ اس بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو تھام دے اور دونوں مل کے اس سب کانٹینٹ کی فلا اور بہتری کے لئے کام کریں بہت شکریہ سوری صاحب آپ کا بھی اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ